جن لوگ کے بریک اپس ہوتے ہیں نا وہ لوگ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں اور دین کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ ان کے لیے نا ایک پیسے تو بربادی سمجھی جاتی جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ ڈسٹرکشن سمجھ رہا تھا لیکن اصل میں بہت اچھا ثابت ہوتا ہے کسی بندے کے لیے تو میرے خیال سے تو کسی بھی ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے نا تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی نیگٹیوٹیز کیا ہیں اس کی نیگٹیو اثرات کیا ہیں آپ کا حرام ریلیشنشپ آپ اسی کے بارے میں ذرا سٹڈی کریں میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا بریک اپ ہوا ہے کہ ہی شوڈ ریسرچ اباؤڈ نیگٹیو ایفیکٹس حالانکہ وہ ایک تو اس سے گزر رہا ہے پہلے سے لیکن وہ مزید اس پر ریسرچ کر رہا ہے دوسری بہت دوسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایڈنٹیفائی کرنا کہ میں اس ایڈکشن میں ہوں یا نہیں تو اس کو بڑی جلدی جو آپ مل جائے گا میں تو اس سے ابھی گزر رہا ہوں اور تیسرا سٹیپ ڈو ایٹ والا ہوتا ہے کہ یار ناو وینڈ یو نو ایٹ چیزوں کا نیگٹیو اثرات کا بھی تمہیں پتا چل گیا اور تمہیں پتا کہ یہ مجھے ایڈکشن لگی بھی ہوئی ہے now the third thing is کہ آپ نے اس کو over income کرنا ہی کرنا تو اس میں جو بہت سٹیپس مجھے جو سمجھ میں آتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ وہ تمام basically strings جو آپ کو واپس ان تمام memories کی طرف لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ اس کی یاد ہو پھر وہ جیسے fragrances کی ہم بات کر رہے تھے اور پھر music کی بات کرتے ہیں جگہ کی بات کر رہے تھے ٹھیک ہے institution کی بات کر رہے تھے everything basically اس سب کو انسان کو one by one جو ہے cut off کرنا چاہیے اس ہر string کو اور اس کی جگہ alternatives لانے چاہیے get rid of the gifts as well exactly سارے خط آپ کو جلانے پڑیں گے ٹھیک ہے اور ساری memories ختم کرنی پڑیں گی دفنا بھی سکتے ہیں زمین میں دفنا بھی سکتے ہیں دفنائیں گے نا تو آپ اپنے آپ پہ یقین نہ کریں maybe some years later you would go and dig them up again ٹھیک ہے never do this ایک بندہ نے دفنایا تھے اسی یہ کہا رہا ہے so sometimes you might want to do might want to go check it out کہ یار ذرا جا کے دیکھیں ابھی decompose ہوئے anyway basically وہ سارے strings توڑ کے میں سمجھتا ہوں ان کی جگہ replace کرنا چاہیے انسان کو اچھی gathering میں پھر جائے انسان ٹھیک ہے کوئی تفسیر session یا اس طرح کے scholars کے ساتھ اٹھنا پیٹھنا آپ کو میرے خواہد صرف physical measures بہت زیادہ لینے ہوتے ہیں کیونکہ صرف آپ اپنے mind میں اس سے fight نہیں کر سکتے ہو کہ آپ sofa بیٹھ جو اکیلے اندھیرے میں اور آپ fight کرو کہ میں اب جو اس کمرے سے نکلوں گا نا تو پھر میں ایک اچھا بھول چکا ہوں گا سب ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو physical measures لینے ہوں گے آپ کو کہیں جانا پڑے گا counselor سے بات کرنی پڑے گی as far as your relationship with Allah is beautiful you will become successful in this life no matter آپ کے باقی grades اور باقی جتنی چیزیں یہ جیسی مرضی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تو فرماتا ہے نا کتنی مطلب clear آیت اور کتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے noble سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کون ہے یہ grades والا یہ اچھے خوبصورتی شکل یہ وہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ جس کا تقوہ زیادہ ہے جس کا تعلق ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی relationship start کرنے لگے ہیں یا زندگی کے کوئی بھی place جا رہا ہے آپ نے اللہ کو first priority رکھنا ہے اگر آپ اللہ کو equation سے skip کرو گے تو اللہ آپ کو اسی چیز میں یا اسی انسان کیا تو آپ کا دل توڑ دیں گے صرف اس لیے کہ آپ کی آخر بچ ہے اور آپ کو دنیا کی reality پتہ لگ جائیں اور اسی framework میں آپ نے دوسروں کو بھی digest کرنا ہے کہ اگر آپ کا break up ہو جائے یا آپ کو زندگی میں وہ نہ ملے جو آپ چاہ رہے ہیں اس میں بھی اللہ کے کوئی بہتری ہے کیونکہ اللہ کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اللہ نوز آپ کو کونسی چیز کا آپ چاہیے اس کی best timing کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے according سب چیزوں کو لے کے چلیں مگر اللہ ہمارا future چانتے ہیں اللہ سب کو جانتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں کب ملنی چاہیے اور اس چیز کی پہل timing کیا ہے تو اگر آپ کو کوئی چیز نہیں میر رہے یا کسی چیز نے آپ کو چھوڑ دیا تو اللہ پر بروسہ رکھیں اللہ کو اپنا best partner بنائیں کیونکہ اللہ کبھی بھی آپ کو قیلہ نہیں چھوڑیں گے نہ ہی اللہ آپ کو کبھی کسی قصہ میں ظلیل ہونے دیں گے جتنا آپ دنیا سے زیادہ ٹائرش ہوتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کے لئے مشکلات چکتے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ انسانیت کے حقوق پر اعمال کرنے لگ جائیں اس طرح نہیں ہے مطلب اس لائن سے آگے میں نے کراس نہیں کرنا ہے مگر اللہ سے جو اپنا کنیکشن بنانا ہے اس میں کوئی لائن نہیں ہونی چاہیے اللہ کا کنیکشن جتنا زیادہ آپ بیلڈ کرتے جائیں تو اتنی زیادہ آپ ہندگی میں سکون آتا جائے گا اسی طرح کی انفرمیٹیو دیکھنے کے لئے چین سے سٹیٹن ہو رہے گا خدا کس